لو ہو گیا پھر ایک اور بڑا نقصان اتنا دھیان رکھتے ہیں پودھوں کا پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے نمسکار مطلو میں ممتا باش بی بھو پال سے میری ہاری بھاری چھت پر آپ کا سواگت ہے لیجئے میں پھر حاضر ہوں نئے ویڈیو اور نئے جانکاری کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ٹیریس گارڈننگ آرٹ اور آج یہ ہمارا خوبصورت اڈینیم بیمار ہے نظر ہی نہیں گئی کتنی ویڈیو بناتی ہوں کتنی بار کیمرہ اس پر گیا پر یہ کونے سے سڑنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اور بالکل بھی دھیان نہیں گیا میرا کتنی بڑی چوک ہے اور کتنا ہیلڈی کوڈیکس ہے جیسے بننے میں کتنی محنت کتنا شرم کتنا سمائے لگا پر پھر اب میں یہی سوچ کے دیرے دھر لیتی ہوں کہ ہاں نلاب جیون مرن یش اپا یش ویدھیات کوئی نہیں چلو کیا کروں اس کے لیے کیا میں کروں گی آج بس یہی شیئر کرتے ہیں میں ٹریٹمنٹ کروں گی اپنے اڈینیم کا بچا پاتی ہوں کی نہیں بچا پاتی ہوں دیکھئے آپ آگے تو سب سے پہلے میں نے یہ پیبلز ہٹا لیا پتھر سفید سفید ٹکڑے کومنٹ میں آیا بھی تھا کہ سفید سفید ٹکڑے کیوں ڈالے ہیں تو یہ بس دیکھنے کے لیے شو کے لیے ڈالے ہیں اور میں نے پلٹ کے مٹی نکال لیا میں اس کی سڑنے کا شروط ڈھونگی کہاں سے شروع ہوئی ہے کتنا سڑا ہے بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا اور مٹی تو اس کی بھربوری ہوتی ہے تو بس ذرا سے ہاتھ سے نکل کے آ رہی ہے ویسے بھی روٹ پاؤنڈ ہو چکا ہے تو ریپورٹنگ کا سمائے تو چل ہی رہا ہے ریپورٹنگ کے ویسے میں جلدی ہی ایک اور ویڈیو بھی ڈالوں گی لیکن میں ریپورٹنگ کے لیے ہی ریکارڈنگ کر رہی تھی اور میری نظر گئی تو دیکھئے ایک کونے میں مجھے یہ دکھا ایک سڑی ہوئی ایک سڑی ہوئی روٹ دکھی ہے اور میں نے سب سے پہلے اپنے شارپ نائف کو سٹرلائج کیا ہے سینٹائجر سے آپ بلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں پر میں نے بلیڈ سے کوشش کی تھی یہاں لیکن یہ اتنا فسی ہوئی ہیں جڑے آپس میں بلیڈ پہنچی نہیں اور سڑن بھی اسی لیے ہوئی ہے دیکھئے جڑوں میں جڑے اس قدر گتھی ہیں کہ ہوا جانے کی جگہ نہیں ہے نشتی یہاں ایکسٹرا مویشر جمع ہوا ہوگا اور پھر اسی مویشر نے یہ سڑن پیدا کی ہوگی کیونکہ جہاں تک مجھے دھیان ہے میں نے تو لگ بگ مہینے بھر سے ان کا پانی بند کر رکھا ہے میں ان کو پانی نہیں دے رہی پر بات کیا ہے کہ یہ اتنے گول مٹول پیٹ والے ہیں نا یہ تو اندو بچے میرے تو ان نے اتنا سارا پانی پیٹ میں بھر رکھا ہے ٹوز ٹوز کے کہ اسی پانی نے ان کو سڑا دیا اور دیکھو اب آپ اب اگر میں اس کو کٹ لگا کر دیکھوں یہ بلکل ویسا دیکھ رہا ہے جیسے ہم کو ٹھوکر لگ جاتی ہے ناکھون میں نیل پڑ جاتا ہے پیر میں ویسے ہی نیلا نیلا دیکھ رہا ہے تب تو میری نظر گئی پوشتی ہوں کہ شاید یہ اوپر کی لیئر میں ہی ہو اچھا ہو کہ اوپر کی ہی لیئر میں ہو تو آسانی سے کٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا ہے اور بھی ایک دو بار ہوا ہے اور آپ میں سے بھی کبھی کسی کے ساتھ کیا یہ ہوا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور آپ لوگوں نے کیا کیا کیونکہ کتنی بھی کیئر کریں اتنے سارے پودے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا پرینام سیدھے سیدھے ملتا ہے میں جتنا جتنا کھوٹی جا رہی ہوں وہ اتنا اتنا اندر دیکھئے ڈیپ ڈیپ سڑن ہے اس کا مطلب کہ یہ بہت دنوں سے سڑن ہے یہ دیکھیں کتنہ سارا نکل آیا ہمیں نیم سے پتہ ہے اس میں فنگی سائٹ چھڑکتے رہنا چاہئے پر ہم تھوڑا آلس بھی کر جاتے ہیں دیکھیں آدھا کٹ چکی ہوں میں لیکن نامو نسان نہیں آرہا کہ یہ سڑن بند ہو جائے اور میں نے کٹ پیٹ کے کھوکھلا کر دیا ہے اور اب جا کر کہیں پورا وہ کالا پن گیا ہے تو بس اب میں اس میں ایک فنگی سائٹ لگاؤں گی جس کا کنام ہے ساف اس کے علاوہ بابستین بھی ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس ساف تھا تو میں ساف یوز کر رہی ہوں اور میں نے ہاتھ میں پولیتھین پہن پہن رکھئے تاکہ ڈائریکٹ ٹچ میں نہ آئے اور میں نے کٹ پیٹنے کے بعد ایک دن کے لیے ہوا میں چھوڑ دیا تھا اور اس کا وہ دودھ جیسا سوخ گیا ہے بھی تو اب میں بہت اچھے سے اس میں اس کو فنگی سائٹ پلا رہی ہوں مویسچر کے ساتھ پانی میں گھول کر اور پورا لیپلاپ کے اب میں رکھ دوں گی اور دعا کروں گی کہ یہ میرا بھلے ہی بے رونک ہو گیا اس کا ہلیہ بدل گیا پر یہ جندہ بنا رہے ٹہنیا تو سبھی سرکچت ہیں دیکھتے ہیں تو سمجھ بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور ریپورٹنگ کروں گی میں اس کی کب تھوڑا میں اور اس کو ٹائم دیتی ہوں جب یہ اندر کا کالاپن ہٹنے کے بعد جو گودہ ہے سوخ جائے گا تو نشت ہی میں اس کو ریپورٹ بھی کروں گی تو دیکھئے اس کی اب صورت کیسی ہو گئی ہے اور اس سے پہلے یہ کتنا خوبصورت تھا دیکھئے آپ اس کی پرانی کلپ تو کیسا لگا ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور دعا کیجئے کہ یہ میرا اڈینیم مرے نہیں اور پھر سے اس کی شیپ بھی اچھی ہو جائے ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں پھر کسی نئے وشی کے ساتھ اور تب تک کے لیے نمسکر